جب بھی نادی علی کا وظیفہ کریں چاہے کسی بھی مقصد کے لئے آپ وظیفہ کریں تو اس سے پہلے آپ کو صدقہ نکالنا ہوگا جو بھی آپ کی حیثت کے مطابق ہو وہ صدقہ نکالیں اور کسی غریب کو وہ صدقہ دے دیں نادی علی کا جتنی بھی وظیفہ بتایا جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج کی ویڈیو میں نادی علی کا وظیفہ میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی نادی علی کے ذریعے سے آپ کتنی طریقے سے فائدہ حاصل کر سکتے ہیں کیا کیا فائدہ حاصل کر سکتے ہیں یہ تمام اس ویڈیو میں میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی نادی علی کے بارے میں تو سبھی لوگوں کو معلوم ہوتا ہے بہت ہی کم لوگ ہوں گے جن کو نادی علی کے بارے میں معلوم نہ ہو نادی علی ایک بہت ہی مجرب عمل ہے جسے کرنے کے بعد جس مقصد سے کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ اس مقصد میں کامیابی عطا فرماتا ہے وظیفہ کرنے سے پہلے آپ کو کچھ چیزوں کا دھیان رکھنا ہے سب سے پہلے یہ کہ آپ جب بھی نادی علی کا وظیفہ کریں چاہے کسی بھی مقصد کے لئے آپ وظیفہ کریں تو اس سے پہلے آپ کو صدقہ نکالنا ہوگا جو بھی آپ کی حیثیت کے مطابق ہو وہ صدقہ نکالیں اور کسی غریب کو وہ صدقہ دے دیں نادی علی کا جتنی بھی وظیفہ بتایا جائے گا یہ ہر ایک وظیفہ عورت بھی کر سکتی ہے اور مرد بھی کر سکتے ہیں لیکن جو بھی آپ وظیفہ کریں ایک ہی وقت پر ہونا چاہیے یعنی کہ عشاء کی نماز کے بعد آپ نے وظیفہ شروع کیا تو اگلے دن عشاء کی نماز کے بعد شروع کریں گے اس طرح سے آپ نے یہ عمل کرنا ہے اگر دن میں آپ نے کسی وقت وظیفہ شروع کیا تو اگلے دن آپ اسی ٹائم پر شروع کریں کیونکہ وقت کی پابندی بہت زیادہ ضروری ہے سب سے پہلے مشکلات کو ختم کرنے کا وظیفہ اگر آپ اس عمل کو مکمل کر لیتے ہیں تو انشاءاللہ آپ کے اوپر جتنی بھی بڑی مشکل ہو پریشانی ہو اللہ تعالی اس کو آسان فرما دیتا ہے عمل کا طریقہ یہ ہے سب سے پہلے گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اس کے بعد اکتالیس مرتبہ ناد علی کو پڑھنا ہے یہ عمل آپ نے اکیس دن تک کرنا ہے جو بھی مشکل جو بھی پریشانی ہوگی انشاءاللہ اللہ تعالی آسانی پیدا فرمائیں گے دوسرا عمل یہ ہے کہ آپ کی کوئی بھی حاجت ہے کوئی بھی مقصد ہے آپ نے گیارہ دن تک ناد علی کا یہ عمل کرنا ہے عمل کا طریقہ یہ ہے سب سے پہلے اول و آخر گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اور چھاسٹھ مرتبہ سکسٹی سکس مرتبہ ناد علی کو پڑھنا ہے اب میں آپ کو رزق کے لیے یہ عمل بتا رہی ہوں یعنی جو لوگ رزق سے بے حال ہیں تنگ دستی میں زندگی گزار رہے ہیں ایسے لوگ اس وظیفہ کو کر سکتے ہیں سب سے پہلے اول و آخر گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اس کے بعد اکیس مرتبہ ناد علی کو پڑھنا ہے یہ ایک دن کا عمل ہو گیا اس طرح آپ نے اکتالیس دن تک یہ عمل کرنا ہے اب اولاد کے لیے وظیفہ بتا رہے ہیں جن کے پاس اولاد نہیں ہیں وہ اولاد کے لیے یہ عمل کر سکتے ہیں کرنے کا طریقہ یہ ہے اول و آخر گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے اس کے بعد گیارہ مرتبہ ناد علی پڑھیں گے پڑھنے کے بعد اپنے اوپر پھونک دیں گے یہ عمل اکتالیس دن تک کرنا ہے انشاءاللہ اکتالیس دن سے پہلے آپ کو اولاد کی ہوشخبری مل جائے گی جتنی بار جس عمل میں بتایا گیا ہے اتنی بار پڑھیں گے انشاءاللہ بے پناہ برکتیں آپ کو حاصل ہوں گی کا مل جائے گی